بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری یسر صاحب چودری سٹیل ورکس پہ مجود ہے ہم اس وقت اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے اور سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے کیونکہ ہمارے لئے ہمارے ملک میں خاص طور پر دہشتگردی ایک ناسور بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بزنس خاص طور پر ڈسٹرڈ ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی آدمی آکے اپنی انویسمنٹ نہیں کرتا کیونکہ اسے ایک دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ملک جو ہے خاص طور پر ہمارے جو جتنے بھی ادر کنٹریز ہیں پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک قرار دیتے ہیں سلام علیکم جی شوش جی والاکم اسلام سر یہ دہشتگردی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے اس میں ہماری جو پاکستان آرمی ہے بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے ہمیں اپنی آرمی کے ساتھ مل کر اچھا کام کرنا چاہیے ان کی حمایت کرنی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے دوسری بات یہ حکومت کو اچھے سپورٹ کرنی چاہیے آرمی کی اور ہمارے بھی کافی مسائل ہیں اس وجہ سے ہم لوگ کافی اپنی منت مذہوری کرنا یا جو کام کرتے ہیں ہمیں اسے روزگار میں کافی دشواری پیدا ہوتی ہے جو دہشتگردی کا معاملہ ہے وہ تو بہت سیریس مسئلہ ہے اس میں جو کلبوشن پکڑا گیا ہے اس کو ابھی تک سزائے موت نہیں ہوئی اس کو ابھی تک پھانسی کے پھانسے پر لٹکا دینا چاہیے تھا ابھی تک آرمی کا ساتھ حکومت نہیں دے رہی اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ جو بھی دہشتگرد پکڑا جاتا ہے ہمارے ملک میں اسے جلد جلد سزا دی جائے تاکہ آپ جتنے بھی آنے والے پچھلے خاص طور پر دہشتگردی کرنے والے کوئی سوچ سمیں کے قدم اٹھائے دوبارہ ایسی کوشش نہ کریں ہماری آرمی کا رول اس میں کتنا ہے ہماری آرمی تو انشاءاللہ بہت اچھا الحمدللہ کردار ادا کر رہی ہے تو اس سے جو پاکستان آرمی سب سے اچھی آرمی ہیں اور حکومت سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ پورے ملک میں اپریشن شروع ہے رد الفضاد ہے اور ضرب عزب ہے تو ساری کامجابیوں کا صلح مر رہا ہے اور دہشتگردی ملک میں تقریبا کافی ہاتھ تک کنٹرول ہو چکی ہے جس طرح یہ سندھ میں رینجر اپریشن ہونا ہے باقی صوبوں میں بھی رینجر اپریشن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے جتنے بھی دہشتگرد ان کو پکڑا جا سکے جو بھی ان کے ٹھکانے ہیں خفیت ٹھکانے ہیں جو بھی ہمارے ملک میں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن ہے آپ کے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کافی ہاتھ تک کچھ پہلے سے بہتر ہے لیکن یہ ابھی بھی مسئلہ ہے کتنے گھنٹے آپ جا رہی ہیں پہلے کی نسبت بہتر ہے پہلے کی نسبت بہتر ہے چھ گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مہنگائی کا تناسب کیسا ہے پہلے سال کی نسبت بہتر ہے کم ہو گئے کہ زیادہ ہو گئے تقریباً زیادہ ہی ہے پہلے کی نسبت زیادہ ہے مہنگائی بڑی ہے بڑی ہے اور زیادہ ہی ہے اور غریب آدمی کی رینج میں کچھ نہیں ہے نہ کوئی فروٹ ہے نہ کوئی سبزی ہے نہ ہی کوئی یوٹلیٹی سٹور پہ جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا اچھا یہاں پہ آپ کی لیبر کام کر رہی ہے اس کے کوئی مسائلز ہیں وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں لیبر کے مسائل ہیں ان کی سیلری پوری نہیں ہوتی ان کی میڈیکل نہیں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے کوئی سکیورٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیبر پریشان ہے ہم لوگ خود پریشان ہیں اس کی دوائیں وغیرہ آپ اپنے ذمہ ہیں اپنے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ ہیں ہم اپنے پاس سے اپورڈ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے ترقیاتی کام تقریباً مناسب بھی آئے لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ تقریباً کچھ عرصے کے بعد ویسے کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں ابھی بند ہے بروڑ خراب ہو جاتے ہیں اور باقی جتنا بھی ضرورت ہے جہاں وہ پوری نہیں ہو رہے ہیں کیا نون لیگ کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں نہیں ہم لوگاں مطمئن نہیں ہیں جو آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں یا جی ایسٹی ٹیکس کرتے ہیں اس میں حکومت پاکستان کوئی آپ کو مرات یا سولیات دے رہی ہے کسی قسم کی کوئی سولیات نہیں ہے بس آپ ٹیکس دیتے رہتے ہیں ٹیکس لیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں جو بھی ان کی ڈاکومنٹس جو بھی کاغذات وغیرہ کاروائی ہے وہ ٹوٹل پوری ہوتی ہے ہمیں کوئی رلیف نہیں ملتا لاسٹ میں حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیے کسی بھی حوالے سے بہتر تو یہی ہے کہ ان کو اچھے کام کرنے چاہیے جیسے ابھی اتنی مشکلات ہو رہی ہیں جمہوریت کو بھی کہہ رہے ہیں خطرہ ہے نام معاملات ہیں اور نائلی کا معاملہ ہے اس پہ ان کو کوشش کرنی چاہیے اچھے سچے کام کریں جو نائل ہوئے ہیں جن کی مسئلے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کا اتصاب ہونا چاہیے وہ تو ہو گیا اتصاب بالکل ہو گیا مزید بھی رہتے ہیں اور کافی سارے رہتے ہیں جن کا ہونا ہے اتصاب ابھی تو ایک کا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن ختم ہو جائے کرپشن ختم ہونی چاہیے اور جو جس نے لوٹا ہے اس کا اتصاب ہونا چاہیے جس نے نہیں لوٹا اس کو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے بڑی شکریہ ناظرین یہ تھے چھوڑی یاسرہ با سب جو کہ اپنے خیالات قیدار کہا دیتے پجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کچھ بہتر ہوئی ہے پجلی کی نسبت اور خاص طور پر ان کا یہ ہے کہ ملک کو کرپشن سے بلکل پاک ہونا چاہیے اگر ملک میں کرپ لوگ ہوں گے تو پھر کیسے پاکستان چلے گا کیمرامین ملک عمر کے ساتھ اور دکھر نمیز براچیب سیننہوں کے لیے